قیامت ٹالنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائی کی دیکھا جائے گا قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا اس کی سختی کا یہ عالم ہوگا اس کے خطرے کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھیچا ہے سورہ حج کی پہلی آیت سورہ حج کی دو آیتوں یا ایوہا ناس تقو ربکم اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا یوما تَرَوْنَهَا تَزَلُ قُلُ مُرْزِعَةٍ عَمَّا اَرْضَاتٍ وَتَذَوْ قُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنْ نَعْزَابَ اللَّهِ شَدِید قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن تم دیکھوگے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے بھئی دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا اپنے بچے سے اور خاص طور سے اگر بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو تو ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا بچے کو ماں کے بھی نہ سکون نہیں ملتا قیامت کے دن کی ہول نہ کی کئی عالم ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی وَتَذَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ڈر اور بحشت کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے ان کی پریگننسی ختم ہو جائے گی ان کا گرب پاتھ ہو جائے گا ان کا حمل گر جائے گا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا اور تم درس کی وجہ سے ایسا لگے گا تمہیں کی لوگ نشے کی حالت میں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا لیکن کوئی نشے میں نہیں ہوگا وَلَا كِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيد بلکہ اللہ کا عذاب بڑا درد نا کھوگا میرے نوجوان ساتھیوں جب آپ کے بال پہلی بار آپ کا کوئی بال سفید ہوگا تو آپ کے دماغ میں خیال آئے گا یار میں بھولا ہو رہا ہوں جب بدن پہ پہلی جھوڑی پڑے گی آپ آئینے میں دیکھیں گے کہیں گے یار اب جوانی ختم ہو رہی ایک نوجوان جب بڑھاپے کے آگوش میں جاتا ہے بڑھاپے کے پیریٹ میں قدم رکھتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے کہ اب جوانی میری ختم ہو رہی میرے نوجوان ساتھیوں نوجوان جب بڑا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے غور کرو قیامت کے دن کی سکتی کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھشتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن کے ان تیس میں بارے میں فَكَيْفَا تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْتَانَ شِيبَا میرے بندوں تم اس دن سے کیسے بچوگے جو بچوں کو بھولہ بنا دے گا جس دن بچے بیمارے قوت کے بھولے ہو جائیں گے جوان کو نہیں بچوں کو بھولہ کر دے گا بچے بھولے ہو جائیں گے بھائی ڈر کا یہ عالم ہوگا دہشت کا یہ عالم ہوگا کلیجہ ظاہر ہے کہ دل ہمارا جو ہے وہ سینے میں ہے لیکن ہم لوگ محاورے میں بولتے ہیں مارے خوب کے میرا دل حلق میں آگیا ایسا ہم محاورے میں بولتے ہیں قیامت کے دن ایسا محاورے میں نہیں ہوگا ایسا ریل میں ہو جائے گا وَأَنزِرُهُمْ يَوْمَ الْآَازِفَةِ اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ قَاظِمِينَ اے نبی ان کو ڈرا تو اس قریب آ جانے والی اس جلدی سے آ جانے والی قیامت سے اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ قَاظِمِينَ جس دن دل حلق تک پہنچ جائیں گے غم اور تکلیف کو گھٹ گھٹ کر کے غم محسوس کریں گے اور دل جو ہے محسوس کریں گے اور دل حلق تک آ جائیں گے مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِعِيْتَا اور قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آئے گا دنیا میں کوئی ایسا دوست بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں بروسہ ہوتا ہے بھی ہماری مشکل میں ہمارا فلان دوست ہے وہ کام آئے گا لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھئی دوستی ہو تو ایسی ہو فلان دوست ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں میرے کام آئے گا معاف کیجئے بھائی قیامت کے دن کوئی دوستی آپ کے کام نہیں آئے گا دوستی تو بہت بات میں آپ کے سگے آپ کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا نہ بیوی شوہر کے کام آ رہی ہے نہ ماں اپنے بچوں کے کام آ رہی ہے نہ بھائی اپنے بھائی کو کام آ رہا ہے اور کام آنا تو بہت دور کی بات ہے اللہ نے تو یہاں دکھ فرمایا قیامت کے دن تو ایک مجرم ایک گنہگار یہ تمنا کرے گا اے اللہ تو میرے بچوں کو لے لے مجھے چھوڑ دے میرے بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے میرے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی وہاں ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہوگا میں کیسے بچوں بڑا خطرناک دن ہوگا میرے بھائی اس دن ہمارا کیا آہاد اس دن سے بچنے کی اس دن کی وحشت اور اس دن کی ہالناکی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے کوئی پلان نہیں دنیا میں ہم نے مسجدوں میں ایسی لگا کے رکھی گرمی برداشت نہیں پسینہ برداشت نہیں پیاس لگتی ہے تھنڈا پانی ہمیں ملنا چاہیے پیاس پرداشت نہیں تیرانوے ملین دور ہے سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے سورج اور اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کرتے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَتِكَ مِقْدَارِ مِيلٍ سورج قیامت کے دن ایک میل کی دوری پر ہوگا کہاں نو کروڑ تیس لاکھ میل دور کہاں ایک میل ایک میل جانتے کتنا ہوتا ہے ایک میل ذرا گوگل پر آپ سرچ کیجئے ایک میل کتنا تو ون پائنٹ سکس کچھ کلومیٹر ہوتا ہے دیڑھ کلومیٹر دیڑھ کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا کیا حال ہوگا گرمی کا کیا حال ہوگا پسینے کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمِنُهُمْ مَنْ يَكُونُ فِنْ عَرَقِي کچھ لوگ پسینے میں سینے تک ہوں گے کچھ لوگ کمر تک ہوں گے کچھ لوگ گھٹنے تک ہوں گے دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گلی میں ہمارے سڑک پر اگر پانی آیا ہے بارش کا تو بارش کا پانی سب کے لیے ایک لیول کا ہوگا مگر قیامت کے دن نجیب عالم ہوگا آمال کے اعتبار سے پسینے کی ندی ہوگی کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا وَمِنُهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَا اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں تہر رہا ہوگا پسینے کا یا اللہ یا اللہ اس گرمی سے ہم کیسے نبتیں گے اللہ نے کہا گھبرا ہو نہیں ہم تمہارے لیے ایک سالیوشن بتا رہے ہیں اس گرمی سے بچنے کا ایک راستہ بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں آج گھروں میں اور مزیدوں میں ایسی کی ہوا کھانے والے میرے بھائیوں آو اپنے نبی کی زبان سے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا راستہ بھی دیکھ لو نبی نے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گرمی سے بچائے گا ان کو گرمی نہیں لگے گی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا کون ہوں گے فرمایا الامام العادلو سب سے پہلے تو وہ امام ہوگا وہ بادشاہ ہوگا وہ خلیفہ ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا ہو وَشَابُ النَّشَابِ عِبَادَتِ اللَّهِ اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا اس نوجوان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی جس نے دنیا کی گرمی برداشت کر کے زہر کی نماز پڑھی ہوگی جس نے دنیا میں اپنی نیت کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھی ہوگی وَشَابُ النَّشَابِ عِبَادَتِ اللَّهِ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو آج تو ماشاءاللہ مسجدوں میں اگر ہمارے بزرگ حضرات نہ آئیں تو تعلی لگ جائیں گا فجر کی نماز میں گنتی کے نوجوان آپ کو ملیں گے کیوں بھئی کیوں ایسا ستر سال والوں کا حساب ہوگا بس سال والے کا نہیں ہوگا پچیس سال والے کا نہیں ہوگا بھئی ستر سال والے سے تو بات میں پوچھا جائے گا تجھ سے پہلے پوچھا جائے گا دنیا میں اگر اگزام ہونے والا ہو امتحان ہونے والا ہو اور امتحان کا پرچہ کوئی ٹیچر پہلے سے بتا دے اسٹوڈنٹ کو بتا دے بھئی دیکھو یہ یہ سوال آنے والا ہے تیاری کر لیں تو اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتے ہیں بھئی یہ ٹیچر بہت اچھا اس نے اگزام کے کویسچنز آؤٹ کر دیئے سوال اس نے بتا دیا بس ہم کو یاد کرنا ہے تیاری کرنا میرے پیارے نوجوان بھائیو آپ کے رسول نے بھی آپ کے لیے قیامت کے دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے قیامت کے دن چار سوالوں کا جواب دیئے بغیر آپ ہل نہیں پائیں گے نبی اکرم فرماتے لا تزول قدمہ ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائے گا جب تک وہ چار یا پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے ان عمری ہی فی مافنا پہلا سوال ہوگا میرے بندے تُو نے اپنی عمر کہاں گزاری ساٹھ سال ستر سال پچاس سال تُو نے کہاں گزارا ان شباب ہی فی ماولا اور دوسرا سوال ہوگا میرے بندے ہم نے تجھے بیس سال سے لے کر کے چالیس سال کا جو دور دیا تھا جو طاقت کا دور دیا تھا جو کچھ کرنے کا دور دیا تھا تُو بتا تُو نے جوانی کو کہاں گزارا جوانی کا الگ سے حساب دینا پڑے گا اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو یہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے گزر رہی ہے اسٹاگرام پہ گزر رہی ہے فیس بک پر چیٹنگ کرنے میں گزر رہی ہے فیس بک اور یوٹیوب پر فیش ویڈیوز دیکھنے میں گزر رہی ہے ٹائم پاس میں گزر رہی ہے رات کو دو دو بجے مسلم علاقوں میں نکل جاؤ آپ کو کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے مل جائے گا کوئی پپ جی گیم کھیلتے ہوئے مل جائے گا کوئی چیٹنگ کرتے ہوئے مل جائے گا یہ ہمارے نوجوانوں کی راتیں ہیں یہ ہر گاؤں ہر محلے کے حالات ہیں میرے بھائی میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اللہ کی قسم اسلام آپ کے جیسے نوجوانوں کے ذریعے آج ہم تک پہنچائے ذرا قور کرو اگر میرے نبی کو حضرت بلال کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر حضرت زید کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر عثمان غنی کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر علی مردزا کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر مصابی بن عمر کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر خالد بن ولید کے جیسے نوجوان نہ ہوتے تو آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم اللہ اکبر کی آواز نہ دے رہے ہوتے ہم بھی کسی پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے نوجوانوں کی قربانیوں سے نوجوانوں کی جذبے سے نوجوانوں کی عبادت سے نوجوانوں کے خون سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور میرے نبی نے اپنی زندگی میں نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا حساس دنایا ہے میرے نبی نے مدینہ کے اندر کس کو اپنا ایمبیسٹر بنا کے بھیجا مدینہ کے اندر کس کو اپنا دائی بنا کے بھیجا اسلام کا مبلک کس کو بنا کے بھیجا کسی ستر سال کے بھوڑے کو نہیں بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پچیس سال کے چوبیس سال کے ایک جوان رانہ کو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھنا اور انہیں اپنا اسلام کا دائی بنا کر کے مبلک بنا کے اللہ کے رسول نے مدینہ بھیجا اور جانتے ہو یہ مصب ابن عمیر کون ہیں ہمارے فیشن کرنے والے نوجوان طرح غور سے جن کے بال عام طور سے بندروں کی طرح ہوتے ہیں جو کپڑے اور لتے اور پینٹ اور ٹی شرٹ سب فلمی ہیرو کی طرح پہنتے ہیں حضرت مصب ابن عمیر اپنے طور کے سب سے فیشنیبل نوجوان تھے ان کا جھوتا یمن سے آتا تھا ان کے کپڑے حضرمود سے آتے تھے وہ جو خوشبو لگاتے تھے پورے مکہ میں وہ خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا امیر باپ کی ایک لوتی اولاد مصب ابن عمیر اور یہی بیٹا جب اسلام قبول کرتا ہے باپ نے گھر سے نکال دیا ماں نے دروازے بن کر لیا بھئی ایک آدمی پہلے سے غربت میں رہ رہا ہو اس کے لیے لائف اسٹائل بہت مشکل نہیں ہوتی جو بلڈنگوں میں رہا ہو جو عیش و آرام سے رہا ہو اس کو اگر غربت کی زندگی گزارنے پڑ جائے تو بڑی مشکل ہوتی مصب ابن عمیر سمجھو کی اس اونچی اور اس بہترین لائف اسٹائل کو چھوڑ کر کے جب اسلام قبول کیا تو بلکل سمپل زندگی گزارنے لگا صحابہ کہتے ہیں وہی مصب ابن عمیر جب مکہ کی گلیوں میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے نکلا کرتے تھے ہم دیکھ کر کے تھنڈی سانسے بھرا کرتے تھے آئے اللہ یہ وہی مصب ابن عمیر ہیں کل جو مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا جو مکہ میں سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے نکلا کرتا تھا سب سے عالی خوشبو لگا کر کے نکلا کرتا تھا سب سے قیمتی جوتیں پہن کر کے نکلا کرتا تھا آج وہی مصب ابن عمیر اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قرمان کر چکا ہے اور پھٹے پرانے پیون لگے کپڑوں میں مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے اور یہی مصب ابن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں اللہ اکبر سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو نہیں کوئی کتاب پڑھ سکتے مبارک پور کی سرزمین بہت قریب ہے آپ کے علاقے سے مولانا صفیر امان کی الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھو احد کی لڑائی کے بعد احد کی جنگ کے بعد جب شہیدوں کو کفنایا جانے لگا تو حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ پاس اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ ان کی پوری باڈی کو کور کیا جا ساتھ پیر کو ڈھاکا جا رہا ہے تو سر کھل لہا ہے سر کو ڈھاکا جا رہا ہے پیر کھل لہا ہے کسی طریقے سے سر کو کور کیا گیا اور پیر میں غاس وغیرہ ڈال کر کے ان کو کبر میں اتارا گیا میرے نوجوان بھائیو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اس جوانی کا اللہ کو حساب دینا ہے کیا حساب دیں گے بھئی ہم نے جو کالے کرتوت کیے ہیں کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جان رہا ہے اللہ کا کیمرہ تو 24 آور آن ہے اللہ کی نظر تو ہمیشہ ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نبی اکرم فرماتے ہیں وَشَابُ النَّشَا فِي عبادتِ اللَّهِ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ نوجوان بھی پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو نمبر تین وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ دو لوگ آپس میں اللہ کے لئے محبت کریں ملے تو اللہ کے لئے ملے جدہ ہو تو اللہ کے لئے جدہ ہو آپس میں محبت ہو آپس میں دوستی ہو اللہ کے لئے ہو دنیا کے لئے نہیں بزنس کے لئے نہیں کاروبار کے لئے نہیں اللہ کے لئے دوسرے سے محبت کریں ایسے محبت کرنے اور دوستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا اور نمبر چار وَرَّجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقُم بِالْمَسَاجِدِ وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہو جس کو نماز کی فکر ہو جس کو نماز کی چنتہ ہو جس کا دل نماز میں لگا ہو جو عشاء پڑھ کے جائے تو فجر کے بارے میں سوچے فجر پڑھ کے جائے تو زہر کے بارے میں سوچے جس کا دل ہمیشہ نماز میں لگ جسے آج کل ہم لوگوں کا دل موبائل میں لگا رہے تھا اگر دس منٹ کے لیے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں عرب کے بعض بڑے بڑے علماء کا یہ قول ہے وہ کہتے ہیں کہ آج نوجوانوں کا جو شوق ہے موبائل کو لے کر کے اور نوجوانوں کی جو دلچسپی ہے موبائل کو لے کر کے اگر اتنی دلچسپی قرآن کو لے کر کے ہو جائے تو نہ جانے کتنے قرآن کے حافظ تیار ہو جائے مجھے ایک واقعہ یاد آیا سعودی عرب کے ایک آلی مدین نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا اس واقعہ انہوں نے کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں میری ملاقات ہو گئی ایک فوج کے بریگیڈیر سے سعودی عرب کی فوج میں بڑے پوشٹ پہ بریگیڈیر کی پوشٹ پہ ایک آدمی تھا اس نے دوستی ہو گئی مجھ سے بات چیت ہونے لگ میں دیکھتا تھا کہ ہر نماز کے ٹائم اس کے موبائل کی رنگ بچتی ہے کال آتا ہے اور وہ کسی سے بس تھوڑی سی مقتصر سی سلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ جی ہاں میں نے نماز پڑھ لیا اس طریقے کی بات ہوتی ہے اور فون کٹ ہو جاتا ہے تو وہ شیخ کہتے ہیں عرب کے جو عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے ایک مرتبہ اس بریگیڈیر سے پوچھا کہ بھائی یہ میں ماجرہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ہر نماز کے ٹائم آپ کے موبائل پہ کال آ رہا ہے اور آپ بس مقتصر سی بات کرتے ہیں فون کٹ کر دیتے ہیں اس بریگیڈیر نے جواب دیا میرے والد کے آٹھ بچے ہم لوگ آٹھ بھائی ہیں والد کی عمر ستر سال ہو چکی ہے ہر نماز کے ٹائم میرے والد کا معمول ہے تمام بچوں کو وہ لائن سے فون کرتے ہیں میرے بچوں کہا ہو تم نے زہر پڑی کے نہیں پڑی تم نے اثر پڑی کے نہیں پڑی تم نے مغرب پڑی کے نہیں پڑی تم فجر میں اٹھے کے نہیں اٹھے وہ ہر نماز کے ٹائم اپنے بچوں کو کال کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں آج ہمارے سماغ میں بے نمازی اگر ہیں تو اس لیے بھی ہیں کہ نماز پڑھنے والے باپ نے اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لیے اٹھانے کی کوشش نہیں کی نماز پڑھنے والے اور تحجد پڑھنے والی ماں نے بھی اپنی بچیوں کو کبھی نماز کے لیے کہا نہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا نماز سے ایسی محبت کر لو نماز سے ایسا تعلق بیدا کر لو کہ نماز اگر ایک ٹائم کی بھی چھوٹ جائے تو لگے کہ ہاں زندگی میں کچھ چھوٹ گیا کچھ مس ہو گیا وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقُم بِالْمَسَاجِدِ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو چار لوگ ہو گئے سات لوگوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے اس عدیس میں نمبر پانچ پانچویں آدمی کا تعلق ہمارے شیخ نیاز صاحب کی تقریر سے بھئی جنسی بیرہ روی ہے زمانہ بہت خراب ہے بے پردگی بہت زیادہ ہے انٹرنیٹ ہے گندی چیزیں ہیں سب ٹھیک ہے سب ہے ایمان کہاں ہے بھائی اللہ کا ڈر کہاں ہے کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے زولیخہ نے عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے کھڑکی بند کر کے اور اپنی باہوں میں حضرت یوسف کو بھلانے کی دعوت نہیں دی تھی مگر حضرت یوسف نے صرف اتنا کہا تھا میں تیری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھیک آنا دی اور میں تیرے ساتھ کی غلط کام کروں معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت پیسے والی عورت حکومت والی عورت غلط کام کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کہ ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تجھ سے تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا میں اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے ناجائز راستہ نہیں اپنا سکتا میں زنا نہیں کر سکتا میں بدکاری نہیں کر سکتا اللہ کے خوب کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے آج تو لوگ موقع تلاش کرتے ہیں گناہ کرنے کے کہیں سے کوئی نمبر مل جائے کہیں سے کوئی معاملہ تیہ ہو جائے آج ہمارے نوجوان گناہ کے موقع تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کو موقع مل رہا ہے عورت پلا رہی ہے مگر اللہ کے ڈر سے وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا پانچ لوگ ہوگے نمبر چھے وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاقْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ اور وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گرمی سے بچایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں چھپ کر کے صدقہ کرے چھپا کر کے صدقہ کرے ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے ایسا صدقہ کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو گریب کو کمبل دے دے گریب کو پتا بھی نہ چلے مجھے کمبل کس نے اڑایا ہے گریب کے گھر میں آن آج کی بوری پہنچا دے گریب کو پتا بھی نہ چلے میرے گھر میں آن آج کی بوری کس نے پہنچایا ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے اور آخری آدمی وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَن فَفَازَتَيْنَا اور قیامت کے دن کی گرمی سے وہ انسان بھی بچایا جائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے رونے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرے پیارے بھائیوں آج پبلک کے سامنے رو دینا اور لوگوں کے مجمع میں رو دینا یہ آسان کام ہے لیکن اللہ کو تو وہ آنسو پسند ہیں جو تنہائی میں گریں جو اکیلے میں اللہ کے خوف سے گریں جو بند کمرے میں اللہ کی بھارگاہ میں سسکتے ہوئے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں ان آنسووں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تو میرے بھائی اس دن کی گرمی سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا انتظام کرنا چاہے دنیا میں ہم کپڑا پہنتے ہیں برانڈڈڈ کپڑا دنیا میں ہم جھوتے پہنتے ہیں برانڈڈ جھوتے قیامت کے دن نہ پیر میں جھوتا ہوگا نہ بدن پہ کپڑا ہوگا بخاری کے الفاظ ہیں ہم آئیشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا توشرونا حفاتا اوراتا غرلا کل قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں لائے جاؤگے سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا حفاتا اور سب کے سب ننگے پیر ہوں گے کسی کے پیر میں جھوتا چپل نہیں ہوگا اوراتا سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے گرلا اور بغیر خطنہ کے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بغیر خطنہ کے پیدا ہوتا ہے کل قیامت کے دن بھی تم غیر مختون ہوگے بغیر خطنہ کے لائے جاؤں گے ام آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ ننگا ہوگا مرد بھی ننگے عورت بھی ننگے تب تو بڑی شرم کی بات ہوگی مرد عورتوں کو دیکھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں مردوں کو اتنی فرصت نہیں ہوگی وہ عورتوں کی طرف دیکھیں وہاں تو ہر آدمی کو اپنے فکر ہوگی اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میزان لائے جائے گا ترازو لائے جائے گا کیسا ترازو ہوگا کیفیت ہمیں نہیں معلوم ترازو ہوگا اس ترازو پر تولہ جائے گا کیا تولہ جائے گا تین چیزیں تولی جائے گا عمل بھی تولہ جائے گا نام عامال بھی تولہ جائے گا اور عمل کرنے والا بھی تولہ جائے گا عمل تولہ جائے گا دلیل بخاری شریف کی آخری حدیث دو کلمیں ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان کے اوپر ترازو کے اوپر بہت باری ہوں گے یہ دو کلمیں اللہ کو بہت پیارے ہیں حدیث بتا رہی ہے کہ عمل طولہ جائے گا اور ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھو تو پتا چلتا ہے کہ نام عمال بھی طولہ جائے گا ترمیزی کتاب علیمان کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھو اللہ کے بیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کا ایک آدمی قیامت کے دن سب کے سامنے لائے جائے گا فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسَاتَوْ وَتِسْئِينَ سِجِلَّا اتنا بڑا گنہگار ہوگا اس کے گناہوں کے ننیانوے رجشتر ہوں گے اور ہر رجشتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس انسان کے نام عمال جائیں گے اس کا رجشتر جائے گا اللہ پوچھے گا اَزَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ اے میرے بندے یہ بتا کیا میرے کرامن کاتبین نے کہیں ایسا تو نہیں تیرے ساتھ انیائیں کر دیا ہو تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تیرے خاتے میں ڈال دیا گیا تو نے کوئی نیکی کر دی اور تیرے خاتے میں نہیں لکھی گئی تیرے ساتھ کوئی انیائیں تو نہیں ہوا کوئی ظلم تو نہیں ہوا بندہ کہے گا نہیں نہیں اللہ میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے گناہ میرے ہیں میرے ساتھ کوئی انیائیں نہیں ہوا ہے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے اللہ پوچھے گا اَلَكَ عُذُرٌ میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کوئی ایکسکیوز ہے کہ تُو نے یہ گناہ کیوں کیے بندہ کہہ گا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے یہ سارے گناہ میں نے جانبوچ کر کے کیے میرے پاس اپنے گناہوں کو سئی ٹھہرانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے اللہ کہہ گا نہیں نہیں ابھی رکھ جا میں آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا تیرے ساتھ آج ظلم نہیں ہوگا تیری نیکی بھی ہے میرے پاس یہ اللہ کونسی نیکی ہے میرے ایک کارڈ نکالا جائے گا چھوٹا سا کارڈ بیتاقہ عربیم بولتے کارڈ دو اس لئے ویزٹنگ کارڈ کو بولتے بیتاقت الزیارہ کارڈ نکالا جائے گا اس کارڈ پر کیا لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو رسول کلمہ شہادت لکھاؤ بندہ کہے گا ما حاضحی البتاقت و ما حاضحی السجلات اے اللہ گناہوں کے اتنے بڑے پڑے رجشتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا حقات ہیں اللہ فرمائے گا گبر آمد احضر وزنک وزن ہونے دیں میزان کے اوپر وزن ہونے دیں فَتُوزْعُ السجلاتُ فِي قَفَّتٍ وَالْبِتَاقُتُ فِي قَفَّتٍ ترازو کہ ایک پلڑے پر سارے رجشتر رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے پر وہ چھوٹا سا کارڈ جس میں توحید ہوگی برا مت ماننا میرے بھائی توحید نہیں ہیں ساری نیکیاں بیکار ہیں اور توحید اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی آس ہے اس کی معافی کی امید ہے اللہ تعالیٰ توحید والے کو چاہے تو ایسے ہی معاف کرتے چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر کے اس کو بخشے لیکن اگر توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے دنیا سے یا علی مدد کہ کے چلے گئے یا خاجہ غریب نواز کہ کے چلے گئے یا غوث آدم دستگیر کہ کے چلے گئے رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہا رب کے علاوہ کسی اور کو خاجت روا سمجھا رب کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگی ہیں تو میرے بھائی یہ توحید والا کارڈ آپ کے پاس آنے ایک پلڑے پر سارے گناہوں کے ریجشٹر اور ایک پلڑے پر وہ ایک کارڈ ہے جس پر کل میں شہادہ لکھا ہے حدیث کے الفاظ ہیں 15-30 جلات وہ سارے کے سارے ریجشٹر ہلکے پڑ گئے اور وہ توحید والا جو کارڈ تھا وہ بھاری پڑ گیا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام اس کے اوپر لکھاتا نبی اگرم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اس ایک کارڈ کی وجہ سے اس توحید کی وجہ سے اس انسان کے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا حدیث میں نے پوری آپ کے سامنے پڑ دی حدیث سے واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن جو ترازو ہوگا ترازو کے اوپر نام یا عمال بھی تولے جائیں گے اب تیسری چیز عمل کرنے والے کو بھی تولہ جائے گا دو دلیلیں اس کے بھی دے دیتا ہوں بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں بڑا موٹا تازہ زمین و یوم القیامہ قیامت کے دن موٹا تازہ پہلوان آدمی لائے جائے گا بہت بڑا موٹا تازہ اور باڈی بیلڈر ہوگا بڑا وزنی آدمی ہوگا مَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوزَتٍ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا دنیا میں سو کلو کا تھا وہ باڈی بیلڈر تھا دیڑ سو کلو کا دو کنٹل کا تھا اللہ کے ترازو پر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا ایک دلیل یہ ہو گئی کہ قیامت کے دن لوگوں کو بھی تولہ جائے گا اور مُسْنَدْ احمد کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پیڑتے چڑھ کر کے اللہ کے رسول کے لئے مسواق توڑ رہے تھے پیلو کا پیڑ تھا پیلو کا پیڑ تھا اس پیڑ کے اوپر درخت کے اوپر چڑھ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پیلو کی مسواق توڑ رہے تھے اللہ کے رسول کے لئے تو بڑے پتلے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے دبلے تھے جب وہ اس پیڑ کے بیٹھے تھے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی تو بعض صحابہ نے ہستے ہوئے کہا کہ بھئی دیکھو عبداللہ کے ٹانگ کتنی پتلی پتلی تھے اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کوئی چیز نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بہت اچھی دیتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اندے ہوتے ہیں نابینا ہوتے لیکن آواز بڑی پیاری آتی بعض نابینا قاریوں کی آپ قیرت سنیں بعض نابینا نات پڑھنے والوں کی نات آپ سنیں بڑی پیاری آواز ہوگا اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے کوئی چیز وہ چھیندہ ہے تو کوئی اس کا بدل بڑا بہتر دیتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دبلے پتلے تھے بیڑ کے اوپر چڑے ہیں تو ٹانگ ہوا میں لہر آ رہی ہے یہ صحابہ ہس رہے ہیں کہ تو کوئی کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کہ تم ہس رہے ہو قیامت کے دن ترازو پر اللہ کے میزان عمل پر یہ عبداللہ کی جو ٹانگیں ہیں اوہد پہاڑ سے زیادہ وزن ہوں گے اللہ حافظ اور حضرت عبداللہ کے اندر ایک خاص بہت اور تھی عبداللہ ابن مسعود کی بات کر رہا ہوں جب وہ قرآن پڑتے تھے پیارہ قرآن پڑتے تھے اللہ حافظ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ عبداللہ جب قرآن پڑتے تو لگتا ہے کہ قرآن تازہ تازہ اتر رہا ہے قرآن کی جو تازگیہ جو فریشنس ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرط میں ملتی ہے تو قیامت کے دن عمل بھی تولہ جائے گا نام عمال بھی تولہ جائے گا اور ہم بھی تولے جائے گے اب وہاں جب تولہ جائے گا اگر ہمارا عمل گر پر ہے ہمارے کرتود خراب ہیں اگر وہاں پہ وزن بھاری ہے اگر نام عمال میں ہمارا وزن بھاری پڑ گیا ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا تو جنت ہمیں ملنے والی ہے اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے نام عمال میں ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور گناہوں کا بھاری پڑ گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَا تو ہمیں حاویہ میں جانا پڑے گا جہنم میں جانا پڑے گا دنیا میں سب سے ایکیوریٹ ترازو کس کا ہوتا ہے سب سے یعنی جس کے ترازو میں یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک گرام کا بھی فرق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سونار لوگوں کیا جو ترازو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ سونا جو ہوتا ہے ایک ایک میلی گرام بھی وہ تول کے لیتے ہیں سونار کے ترازو بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے ارے سونار کے ترازو کی کیا ہو قات اللہ کے ترازو کے ساتھ ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيُومِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم انساب کا ترازو رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا اس ترازو پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی کنا کیا ہوگا وہ بھی ترازو پر تو پائے گا ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی تو اس ترازو کے اوپر پائے گا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ میرے بندے تو یہ مت بھول کہ حساب رو ہم لے رہے ہیں اور ہم جب حساب لیں گے تو ہم کافی ہو جائیں گے ہم سے پڑا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ حساب دیکھا چلو حساب کتاب ہو گیا بچ بھی گئے ہم نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ابھی پریشانی ختم نہیں ہوئی ابھی ایک اور امتحان ہے پل سرات سے گزرنا ہے اب یہ پل سرات کیا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تلوار سے زیادہ دھاردار ہے اور بال سے زیادہ بھاریک ہے اور صحیح بخاری کے قرآت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدحزتن مزلتن پل سرات جو ہوگا وہ ایسا ہوگا لوگ فسل فسل کے نیچے اچھا اس کے نیچے جہنم ہوگی جو فسلہ تو سیدھے جہنم میں گیا اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی پلک جھپکنے بھر میں پار کر لے گا کوئی گھولے کی طرح پار کر لے گا کوئی ہوا کی طرح پار کر لے گا کوئی کسی کچھ کھروچیں آئیں گی وہ پار کر جائے گا لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جو پل سرات سے گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے اور یہ پل سرات کوئی ایسا نہیں کہ چلو بھئی فرضی بات ہے قرآن کریم میں بھی پل سرات کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا ہے سورہ مریم کے اندر میرے بندوں تم میں سے ہر انسان کو پل سرات پر سے گزرنا ہے یہ ہماری طرف سے فیصلہ کیا جا چکا ہے وہاں جو ہمارے متقی بندے ہوں گے وہ تو پل سرات کو پار کر لیں گے لیکن جو ظالم ہوں گے وہ گر گر کر کے جہنم میں جائیں گے برباد ہو جائیں گے پھر اور آگے بڑھو قیامت کا دن جب آئے گا حساب و کتاب ہو جائے گا اب اللہ رب العالمین لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا وہاں پہ اظہار کیسے کرے گا کیسے پتا چلے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا فرمایا فامامن اوتیہ کتابہو بیمین ہی جس کا نام اعمال اس کے داہینے ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول وہ کہے گا ہاں امک رؤو کتابیا اے لوگو یہ پڑھ لو یہ ہے میری کتاب یہ ہے میرا نام اعمال انی زنن تو انی ملاقن حسابیا مجھے یقین تھا مجھے اپنا حساب ملے گا مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ میرے نگیو کو زائے نہیں کرے گا میری توحید زائے نہ ہوگی میرا ایمان زائے نہیں ہوگا مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ملے گا فہوا فی عیشت الرازیان فی جنت عالیان قطوف ہا دانیا قلو وشربو بی ما اسلقتم فی لیا من خالیا اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں ہم کو رازی کیا تھا تو نے دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا اب آج ہم تجھے تیری مرضی کی زندگی دینے والے ہیں ہم تجھے جنت میں ڈال رہے ہیں جا تو جنت میں خوب کھا پی جو تیری مرضی ہو تو کھا اور پی آج تیرے کھانے اور پینے کا دی یہ تو کامیاب ہو گئے اور ناکام لوگوں کی نشانی کیا ہو وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کا نام اے اعمال اس کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولْ وہ کہے گا یا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَ كِتَابِيَا اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی یا لَيْتَحَا کَانَتِ الْقَاضِيَا اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا ہائے ہائے آج انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی تو دیکھا جائے گا لیکن قیامت کی دن یہ کہے گا کہ کاش مرے تھے جس دن اس دن کام ختم ہو گیا ہوتا یہ حساب و کتاب کی نوبت نہ آتی مَا اَغْنَانِي مَالِيَا میں مَالْ وَالَا تھا میں پیسے والا تھا پیسے کے بل پر میں نے بہت کچھ کھریدا بہت لوگوں کو میں نے دھوکہ دیا لیکن آج میرا مال میرے کسی کام کا نہیں حلقہ انی سلطانیہ میری سلطنت میرا پہدر میرا رب و دب دب آج میرے کوئی کام نہیں آیا اللہ فرمائے گا خضوہ فغلو میرے فرشتو اس کمبخت کو پکڑ لو اس کو زنجیروں میں جکڑ دو ثم فی سلسلت انذر اوہا سبعون زراعن فسلگو اس کو ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا ولا یحض علا طام المسکین یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو اُبھارتا نہیں تھا فلیس لہو الیوما ہاہنا حمیم آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کے کام تو بھائیو یہ جو قیامت کا نقشہ کھیچا گیا ہے قرآن یہ قرآن کھیچ رہا ہے ہمارا رب کھیچ رہا ہے کیوں کھیچ رہا ہے اس لیے کہ اس دن کی حیبت کو ہم اپنے دل و دماغ پر تاریخ کریں بھئی ہماری اور آپ کی کیا وقاتیں حضرت ابوبگر صدیق کے سامنے حضرت عمر کے سامنے حضرت عثمان کے سامنے جب یہ لوگ قیامت سے ڈرتے تھے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے کاش کہ میں کوئی پیڑ ہوتا کوئی درخت ہوتا اور پرندے اور چرندے اور جانور چر گئے ہوتے ختم ہو گیا ہوتا میرا قصہ ختم ہو گیا ہوتا میں دنیا میں نہ ہوتا حضرت عمر فاروق اپنی موت کے اپنی وفات کے کچھ منٹ پہلے کہتے ہیں کہ اگر مجھے زمین بھر کے اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالی مجھے یہ آفر دے کہ زمین بھر کے تو سونا لے آئے عمر اور میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا تو میں اس کے لئے بھی تھی ہوں وفات کے پہلے حضرت عمر سے کسی نے ان کی خوبیوں کا اقرار کیا ان کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اسی پر خوش ہوں کہ میری نیکیاں اور میری غلطیاں دونوں برابر برابر پہ ہو جائیں میں اللہ کیاں برابر پہ چھوٹ جاؤں میں اس پر بھی ریڈیو میں اس پر بھی تیار ہوں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کروڑ پتی آدمی ہے لیکن جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے رونے لگتے تھے سوال کیا گیا ہے عثمانِ غنی کیا بات ہے آپ قبر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں عثمانِ غنی کہتے ہیں اوہ لوگو میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے ان القبر اول منزل منازل آخرہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لئے آگے کی منزل آسان بھئی قبر ہی میں آپ کو احساس ہو جائے گا جنت ملنے والی ہے کی جہنم ملنے والی ہے وہ قبر جو ہوگی وہ ایک جھلکی ہوگی قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ تو ہوگا حساب یہی سے شروع ہو گیا آپ کے گھر والے آپ کو دفنا کے جا رہے ہیں آپ کے بچوں نے مٹی دے کے ہاتھ جھاڑا بیوی نے دو چار دن آپ کے اوپر آنسو بھائیں لیکن قبر میں آپ ہیں آپ کی تنہائی ہے آپ کا عمل ہے آپ کا ایمان ہے آپ کا عقیدہ ہے آپ کی توحید ہے اب آپ اپنے عقیدے کی اپنے ایمان کی اپنے عمل کی فکر کریں میرے بھائی نہ اس قبر میں آپ کے بچے آپ کو بچانے آئیں گے نہ بیوی آپ کو بچانے آئے گی نہ گھر والے آپ کو بچانے آئے گی اسی لئے عثمانِ گنی جب قبر کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے تو میرے بھائیوں اس آخرت کو ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کو اپنے دل و دماغ پہ مسلط کرنے کی صرف سکتے ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سماج کی برائیاں ختم ہو جائیں گے اگر فکر آخرت ہم پیدا کریں آج دنیا کی محبت میں ہم اس قدر پلے پڑے ہیں کہ آخرت کو بھولے بیٹھے کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی ہے کشتی چلتی رہتی ہے جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی دوب جاتی ہے دنیا میں ہم رہیں اچھا مکان بنائیں بی بی بچوں کے ساتھ محبت کریں پیسے کمائیں بزنس کریں اللہ نے کہاں منا کیا ہے بھائی دنیا کے اندر رہو مگر دنیا کو اس پانی کی طرح مت بنا لو جو کشتی کے اندر آ رہی ہے دنیا کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ آخرت کو بھول جاؤ نبی کوئی سی بات کا ڈر تھا اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت دنیا کے پیچھے ہلاک نہ ہو جائے آخری حدیث سنا کے بعد قتم کر رہا ہوں گیارہ بجرے ہیں فجر کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی اتفاق سے رات میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بہرین سے مال لائے تھے صحابہ ظاہرے کی قریب تھے مال کی ضرورت تھی ان کو سلام پھر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کی نظر مال کی طرف ہے جو بہرین سے مال آیا ہے رسول اکرم نے فرمایا ہے میرے صحابہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ابو عبیدہ بہرین سے مال لائیں یا رسول اللہ ہم کو پتائیں ہم اس مال کے انتظار میں ہیں نبی اکرم نے فرمایا ابشرو وعملو یہ مال تو تم کو ملے گا تم خوش ہو جاؤ میں تم کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن اے میرے صحابہ تمہارا رسول تمہیں ایک سبق دے رہا ہے اس سبق کو غور سے سننا مال فقر اکشا علیکم مجھے تمہیں تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤگے فقیر ہو جاؤگے تمہیں دنیا نہیں ملے گی نہیں نہیں مجھے یہ ڈر نہیں ہے ولیکن اکشا علیکم انتب ستا علیکم مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ دنیا تم پر پھیلاتی جائے گی جیسے تم سے پہلے کی عمتوں پر پھیلاتی گئی دنیا کی دولت دنیا کی نعمت دنیا کی آسائش تم کو بہت ملے گی جیسے تم سے پہلے کی عمتوں کو ملی ہے فتنا فسوہا کما تنا فسوہا اور پھر دنیا کی اس دولت کے پیچھے تم بھاگنے لگو گے ریس کرو گے مقابلہ کرو گے ایک دوسرے سے لڑو گے ایک دوسرے کو مارو گے فتوہ لککم کما احلقت ہم اور جیسے دنیا نے تم سے پہلے کے لوگوں کو حلاق کیا ہے تمہیں بھی حلاق بھائیو دنیا ہمیں حلاق نہ کرے بس اس بات کا خیال لگو دنیا کو اتنی ویلو دو جس کے وہ لائق ہے دنیا کا سخ دنیا کا چین دنیا کی آراب دنیا کی آسائش آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے میرے بھائی اور دنیا کا غم دنیا کی تکلیف دنیا کا درد دنیا کی بیماری یہ جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں تو جب یہاں دکھ ہو تو جہنم کے دکھ کو یاد کرو اور صبر کرو اور جب یہاں سخ ملے یہاں چین ملے یہاں آسائش ملے اور یہ آسائش یہ چین کو پاگل کرنے لگے تو سوچو کہ یہ چین بین کچھ نہیں ہے اصل چین تو جنت میں ہے اور اس چین کو پانے کی اس سکون کو پانے کی تیاری کو اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں فکرِ آخرت کی توفیق عطا فرمائے جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ایسا عامل کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جائے ایسے عامال سے بچائے جو جہنم میں داخل ہونے سے ہمیں بچائیں ایک دعا کی درخواست آئی ہے اکمل جمال ولد جمال الدین صاحب کل ممبئی میں ان کا کینسر کا آپریشن ہے اسی علاقے کے ہیں شاید ان کے حق میں دعا کریں اللہ ان کا آپریشن کامیاب کرے تمام جو ہمارے بھائی بیمار ہیں بھائی بہن جو بھی مریض ہیں اللہ سب کو شفای کامیل عجیل عطا فرمائے اللہ ہر وبا سے ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کیوئے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک و فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو توحید و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ